اوم شانتی آپ سبھی کو ہولی کے پاون پرب کی رنگوں کے استیوہار کی شب جوتی چینل اور شبا چینل پریوار کی اور سے ہاردک ہاردک شب کامنائیں سویکار ہوں صحیح ارثوں میں ہولی ہم منائیں اور ہولی کے اد سب کا ہم پوری طرح سے آنند لے سکیں اس کے لیے ابھی ہم ہولی کے رہسے کو سمجھتے ہوئے ہی ہولی کے دیوہار کو منائیں گے ہولی کے تین ارث ہوتے ہیں پہلی بات ہولی مانا کسی کا ہو جانا ہولی ارثات جب تک ہم کسی منشے کے ہو جاتے ہیں کسی منشے کو ہی اپنا سمجھتے ہیں تو انتطہ ہم دکھ کا انبھب کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی منشے ہمارا صدا کال ساتھ نہیں نبھاتا بیچ بیچ میں کہیں نہ کہیں مس انڈسٹینڈنگ ہو جاتی ہے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور جیون میں درد رہنے لگتا ہے اس لیے میں بھگوان کی ہولی بھگوان کا بن جائیے تو صدا خوش رہیں گے سرکشت رہیں گے دوسرا ہولی کا عرث پاسٹ جو بیت گئی وہ بات گئی مانا اب دکھ کی گھڑیاں پوری ہولی ارثات دکھ کا سمیں سماپت ہو گیا ہے دکھ کا سمیں تب آتا ہے جب ہم اپنے جیون میں سویم کو اکیلا سمجھتے ہیں بھگوان سے دور ہو جاتے ہیں تو سر پرابتیوں سے پرماتما کے پیار سے پرماتما کے وردانوں سے بھی بنچت ہونے لگتے ہیں اور پرابتیوں سے بنچت ہونا ارثات جیون میں دکھ کا آنا تو بھگوان کی ہولی تو صدا خوشیوں سے جیون صدا سمپن رہے گا بھگوان کا ہونا ارثات بھگوان کے ساتھ رہنا بھگوان کی کمپنی میں رہنا اور تیسرا ہولی کا ارث ہوتا ہے ہولی لائف ہولی مانا سویٹ پیور لائف زندگی میں اور کسی چیز سے ہمیں دکھ نہیں ملتا ہمارے اب گھنوں ہمارے من کی اشدیوں ہماری اپاویترتہ سے ہی ہمیں دکھ کا انبھب ہوتا ہے اس لئے ہولی کے تیوہار پر ہولی جلانا ارثات اپنی سبھی کمیوں کو ہم جلا دیں یہ پرن کر لیں کہ ہمارے اب گن ہی ہمیں دکھ دیتے ہیں اور کوئی منشی ہمیں دکھ نہیں دے سکتا تو ان تینوں ہی باتوں کو جیون میں دھارن کرتے ہوئے ہولی کے اس پاون اُتھ سب کو انند کے اُتھ سب کو مناتے ہوئے جھومیں ناچیں گائیں پر صرف شریر سے ہی نہیں ناچیں لیکن ہمارا من بھی ناچیں او منگت سہ میں خوشی میں نشچنت ستتی میں اور تب ہوگا یہ سب جب ہم کہیں گے میرا بابا اوم شانتی